اسلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم ٹو زی شان ہیدر ویلوگز تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح اٹھاؤں میں نماز پڑھی ہے اور ووک کر کے آیاں ابھی اب میں بتاتا ہوں کہ میری ڈیلی کی روٹین کیا ہے تو ووک کرنے کے بعد تھوڑی ایکسرسائز کی ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ہے وہ میں چھت پہ جاؤں گا دانہ ڈارنے کے لیے تو سکھلے آپ کو ایک چیز بھی کھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیک کریں سارا گند گرا ہوا یہاں پہ رات کو بلی صاحب آئی ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ میرے خیال سے یہاں پہ کچھ چھان بین کرنے کی کوشش کی ہے ڈس بین میں سے اور سارا جو کودہ ہے وہ گرا دیا چلیں ابھی میسیس جی اٹھتی ہیں تو وہ پھر اس کی صفائی کریں گی میں برحل تھوڑا بہت تو ہار بڑھا دینا چاہیے یہ جو راستے میں گڑا ہوا ہے گند اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا کلین تاکہ اپنا رستہ بنے ذرا کیونکہ ایک سائیڈ پہ کر لیتے ہیں کودہ یہ آکے ابھی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یار نہ تو کاری سکتے ہیں تو جی لیتے ہیں دانا دانا بھی موکریاں میں لگا دا ہے تھوڑا یہ رہ دا ہے یہ ہے جی دانا جو میں صبح روز جو ہے وہ پرندوں کے لیے اوپر ڈال کے آتا ہوں تو چلتے ہیں اوپر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں دانا کیسے پانا اللہ کا شکر ہے ٹانگ جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے اور اب یہ ہے کہ ذرا سیڑھییں وغیرہ بھی میں چڑھ لیتا ہوں اتر لیتا ہوں تھوڑا وہ چل لیتا ہوں آپ دوستوں کی دعائیں اور اللہ کا کرم ہوں ہم سٹارٹ کرنے سے ایک یہ فائدہ ہوئا ہے کہ ذرا چلنے پھرنے میں آسانی ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے یہ آگے جی ہم چھت پر یہ سامنے جو ہے نا وہ میں نے مٹی کا ایک آپ کو نظر آرہا ہوگا کجہ جس میں دانا وغیرہ ڈالتا ہوں میں تو یہ ڈیلی آکے میں تھوڑے دن پہلے ذرا بارش ہوئی ہے اور وہ پانی کا رکھا ہوا ہے تو چلیں اس میں دانا ڈالتے ہیں پہلے یہ ہم نے دانے کا لفافا کھول لیا ہے اور وان مٹھی ڈھارکے اس میں ڈالیں گے جی دانا کبوتروں کے لئے اور ایک اور مٹھی ڈال دیتے ہیں باقی کا نیچے رکھ دیتے ہیں کل پھر ڈال دیں گے اور پھر مزید نیا دانہ لے کے آئیں گے پانی کی صورتحال دیکھنے کیا ہے پانی اس میں ہے بھی کہ نہیں پانی بھی ختم ہو گیا پانی بھی بھر کے رکھتے ہیں یہاں پہ ایک نلکہ لگا ہوئے سیڈ پہ یہاں سے بھرتے ہیں پانی دیکھتے ہیں اس میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا let's check it out now دیکھتے ہیں اس میں پانی آ رہا ہے oh yes آ رہا ہے تو پہلے اس کو ہم یہاں سے جو فیرو اس طریقے کے ساتھ کھول لیا یہ گندہ ہوئے اس کو ذرا ساف کر لیں اس کو تھوڑا ساف کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بھی ذرا تھوڑا ساف کر لیتے ہیں پانی بھی ہم نے بھر لیا اور پانی کو رکھتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ تاکہ بھئی دونوں چیزیں ملیں یہ جی ہم نے دانا پانی اپنا یہاں پہ رکھتی ہے پرندوں کے لیے یہ دونوں چیزیں اس میں ہے جی پانی جیسے جیسے وہ پیتے جائیں گے یہ اس میں سے یہ بھرتا جائے گا پلاسٹک کا بڑا ضبط سمن ہوتا ہے اور یہ دانا ڈال دیا ہے اور باقی کا جو بچہ ہے بھئی وہ رکھ لیتے ہیں اور مارکٹ جا کے اور لے آئیں گے دو تین دن سے نا بارش کے بات جونسی ہے وہ تھوڑی تھنڈ ہوچکی تھی سردی سردی سی تھی تو چھتپے میں آیا ہوں تو دھوپ بڑے مزے کی لگی ہوئی تو میں نے کہا یار تھوڑی در بیٹھ کے ذرا دھوپ کے ذرا مزے لے لیں آہا آچھا سا آگئی بہت مزہ آرہ دھوپ پیڑ کے نا سردی میں دھوپ میں بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے اور اگر اس موسم میں مالٹے مل جائیں تو اس کا پھر کیا ہی بات ہے تو کمڑ میں بتائیے گا کہ آپ دکھاتے ہوں کہ دوپ میں بیٹھ کے مالٹے تو آپ کو کیسا لگتا ہے تو ابھی بیسے مالٹے آئے نہیں ہیں مارکٹ میں بس سٹارٹنگ ہے سردی کی تو انشاءاللہ جلدی جو ہیں وہ یہ بھی فروٹ آجے گا انشاءاللہ مارکٹ میں تو آپ دوستوں سے دسکرس کرنی تھی یار میں نہ کوئی پرندے پالنے کا سوچ رہا ہوں پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ یار مرگیاں پھل لوں اس کی وجہ یہ چھت میں مرگیاں رکھ لوں کہ سردیاں آ رہی ہیں اور انڈوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں گائی کے دور پر انڈے بھی بہت مہنگے ہو گئے ہوں میرے پاس یہ دو کھڑے پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ تو پہلے وہ نیچے لگا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا یار وہ میرے نا پہلے میں نے اس میں خمرے رکھے ہوئے تھے وہ بچارے اچانک ہی مرگے پتا ہی نہیں چلا کیا ہوا اس کے بعد پھر میں نے وہ پینگوین نسل کے جو ہیں وہ کبوتر رکھے تھے وہ بھی اسی طرح ہی بچارے مرگے حالانکہ کیر ان کی بہت تھی کھانا ٹائم پہ پانی ٹائم پہ تو سمجھ نہیں ہے کچھ بھی اس کے بعد میرا بہت بور ایکسیڈنٹ ہوا تو سنے بڑوں سے کہ یار اگر کوئی مسئیبت آئے تو یہ پرندے جو ان سے ہیں وہ اپنے سارے لے لیتے ہیں حالانکہ بلکل ٹھیک ٹھاک پنجرے کے اندر میں تو بلکہ جو میں نے آپ کو یاد ہوگا میری پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھی ہوں گی جو میں نے رکھے ہوئے تھے جو پینگوین نسل کے کبوتر بڑے وہ نایاب اور مہنگی نسل ہوتی ہے وہ اٹھتا تھا ان کو دانہ پانی وغیرہ ان کا چینج کیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں ان کو کھول دیتا تھا تو وہ گھومتے پڑتے رہتے تھے مطلب آزاد رہتے تھے میں نے کیادنی کر کے رکھا ہوں تھے یہاں سے اڑتے تھے کبھی جہاں مرضی ان کے دل کرے وہ چلی آتے تھے اور جب شام ہونے والی ہوتی تھے اپنے آپ پنجرے میں واپس آئیاتے تھے ملکہ بہتے ہیں اتنے ٹرینڈ ہو گئے تھے بڑا مزہ آتا تھا تو ان کے مرنے کا مجھے بڑا دکھ ہوا اچانک صبح اٹھا ہوں تو وہ دونوں ہی مرے پڑے تھے سمجھ سے باہر کیا یہ ہوا کیا ان کے ساتھ کیونکہ نہ کوئی بلی کا حملہ بس اندر بیٹھے بیٹھے ہی مر گئے تو مجھے بڑا اپسوس ہوگا میں دل نہیں کہا رہا کہ میں دوبارہ سے یہ کبوتر بگر پالوں تو اب میرا دل یہی ہے کہ میں جو ہے وہ مرگیاں مرگے جو ہے وہ لے اکیان کو یہ اچھی نسل کے تو کمرٹس میں بتائیے گا آپ مشویہ دیں کہ میں کیا کروں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مرگا بھی میرا اسی طرح ہی مر گیا شاید آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہو کہ وہ آتا تھا کمرے میں کھانا کھانے کے لیے تو یہ باہر دیوار ہے میرے کمرے کے تو وہاں پہ وہ بیٹھتا تھا تو وہ بھی یہ چانکی اسی طرح دیوار سے نیچے گرا اور مرہ پڑا ہوا تھا سمجھ سے باہر ہے یار سارے پرندے میرے بچارے اللہ کو پیارے ہو گئے تو لیکن یہ ہے کہ پرندوں سے مجھے بہت محبت ہے اور اسی لیے میں یہ میری روٹین ہے کہ آپ نے پرانی ویڈیوز بھی میری شاید دیکھیں ہو تو اس میں بھی میں دانہ وغیرہ ڈالتا ہوں چھت پر آکے تو یہ بلکہ کام کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے اوپر مسئیبت آفت آنے والی ہو تو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے تو یہ لازمی جو ہے یہ کام کرنا چاہیے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں نے دانہ ڈالا ہے اور یہ پرندے آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانہ ابھی میں نے ڈالا ہے اور پرندے آکے کھانا شروع ہو گئے ہیں یہ ایک کبوتر آگے بیٹھا ہے جنگلی کبوتر اور وہ دانہ کھا رہا ہے یہ دیکھیں باستہ استہ جیسے اس نے کھانا شروع کی باقی بھی اس کو دیکھا دیکھی وہ آکے دانہ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ بھی لازمی یہ کام کریں کیجئے کہ چھت پر پرندوں کو دانہ پانی وغیرہ ڈالیں ایک تو بہت سواب کا کام ہے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور اللہ باق بھی اس سے خوش ہوتا ہے تو صدقہ جا رہی ہے مسئیبتیں وغیرہ بھی ٹلتی ہیں اس سے لیکن یہ کہ میں مجھے تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب میں ان کو دانہ وغیرہ ڈالتا ہوں اور یہ پرندے آتے ہیں کھانے کے لئے چھت پر یہ میں نے زوم کرنا تھا تو وہ ڈر گئے ان کے بطن ہی پکڑنے لگے ہمیں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھائیں وہ سیدھی روشنی آنکھوں میں پاڑی ہے اس لئے آپ کو پتا ہے جب بندہ ایسے کر کے دیکھتا ہے تو وہ جب روشنی پڑتی ہے تو بندہ پھر کانیاں بن جاتا ہی ہوگا سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ آنکھوں میں لگتی ہے تو اس وجہ سے آنکھ بند ہونا شروعی تھی یہ دیکھیں کس قدر تیز ہے سورج کی روشنی اس کے ساتھ ہی اگر آج کا یہ چھوٹا سے ویلوگ آپ کو اگر پسند آیا ہے تو جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لائک کریں اور شیئر کریں فرنڈ اینڈ فیملیز کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے زشان کو دیجئے اجازت اپنا پوچسرہ کیا رکھے گا اللہ حافظ